جمعکشیر میں اسمبیل انتخابات کو دویمبر حالا خوش اسلوبی سانا آن شام شبج تام سمنزا فیسو خود زیاد ووٹنگ ریکار زادت کنت جان امیدوارن ان مستقبل ایوی امنمنز بان ایوی امنمنز بان جمعکشیر ان اسمبیل انتخابات کرن نو تریخ رقم جمعکشیر ان لوکش پانین تقدیر پانے لکھنی آسان سی ایسی راجیو کمار سنبیان کانگرس پارٹی کر جمعکشیر ان ریاستی درجہ بحال کشیر ان میاؤی پور دنیا سندر واطنان راہو کانج سنبیان پی ڈی پی او کائز جمعکشیر ان حکومت بنان اسم اہم رول پی ڈی پی ایک بی جی پی وارہ ایک انتے پارٹی سے اتحاد کرے محباب مفتی ان بیان اسلام علیکو ناظرین کوشتر خبرنام ہے تصبح زخور لولاوی تینس خدمت منز حجر تپیش خبران اس تفصیل جمعکشیر مزایاز اسمبیل اندکابات حوال دویمیس مرحل استاحت شتوان اسمبیل حل کرمز وارتران یا دوران وارتران اندر جوشو خروش وشنوز یوان یلزن اکثر جائن وارتر لائنن منز کھڑا روجت پنی واری انتظار کران خاص کر خواتین نئی ووٹر کشیر پندی تو ووٹر تکور خوش اسلوبی سان حقیر آئی دہیون استعمال سرینگر گاندربل بڑگام پونچ راجوی تری ایسی مزاواز زہت کنتو جان امیدوارن مستقبلوک فرسلی ایوی امنمز کھڑ کرنا شام شبج تام آو چونزا فیصد خود زیاد ووٹنگ درج کرنا موالچی چیف الیکشن آفیسر جمع کشمیر پی کے پولیس انترپو واننا مجھو خوش اسلوبی سان ورز ووٹنگ ہز عمل آند تیموشو ووٹرن مبارک بات پیش کرمز اس پول کو کنڈکٹ کرنے میں مور دین پندرہ ہزار سے زیادہ پول کرمیز لگے تھے جنہوں نے پریسائیڈنگ آفیسرز پولنگ آفیسرز کی طور پر کام کیا سیکٹر آفیسرز سیکٹر نیز سٹیٹس کی طور پر سی اے پی اپ اور پولیس کے جوانوں نے بھی اس میں کافی اچھا اہم رول آدھا کیا ہے سکس بجے تک کا جو ٹیٹیٹیو پرسنٹیز ہے میں اے سی وائز فگرز کاؤنٹ کرتا ہوں کنگن سیونٹی ون پوائنٹ ایٹ نائن گاندربل پھٹی سکس پوائنٹ نائن سیون حضرتبل تھرٹی پوائنٹ سکس نائن خانیار پوائنٹی سکس پوائنٹ جیورو سیون حفا کدر ایٹین پوائنٹ ری نائن لانچوخ 32.11 چانپورہ 29.35 جڈیور 30.73 ادگاہ 36.93 شالٹینگ سیکٹر شالٹینگ 31.07 بجام 51.13 پیرواس 63.31 خانساب 71.66 چرہ رے شریف 67.44 چادورہ 55.25 گھلاب گھڑ 73.49 ریاسی 71% سری ماتا وشن دیو کٹرائیو اسیمیلی کوئنسٹونسی 79.95 کالاکور سندربانی 68.71 نو سیرا 72 راجوری 70.64 پودھر 68.58 پانامانڈی 69.66 سورنکوٹ 75.11 پون شاویلی 74.92 اور میندر 71.08 تکریبا ایپا جدوائے آز ووٹنگ دوران نوجوانان خواتین بزرگت نائن ووٹرمان جوشک خورو وشنو سیوان تجشتیمو کاتکران وشنوشت ترقی خطر ووٹ دیتون کتر ہماری اپنی جو فیوچر کے لیے جو پاسپرٹی اور جو ابھی چل رہا ہے جو ابھی ابھی جو ہیسا جانگے میں اوس کو ٹھیک کرنے کے لیے اوہر ایسی چیزیں اپنی فیوچر پاسپرٹ اچھی ہونے چاہیے کیا امید ہے یہی امید ہے ہماری جو بنے گا وہ تو ہمارے فیسلٹی پوری کرنی چاہے کس طرح کی امید ہے آپ کو امید ہے یہی بجلی ہوگی بجلی ہونی چاہے باقی سڑک ہونی چاہے اچھی باقی جو ہمارے بائی بہن باہر ہیں وہ آنا چاہے اچھی طرح رہنا چاہے ہمارے میں جو ہمارے 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 ممید پوری ہو جائیں گے ایسے درہای نیابر بابر کے اس نوے جائی ایسے باگوان گارسمنٹا ہے ایسے درہای نیابر بابر کے ایسے باگوان گارسمنٹ ایسے ایسے اجازت کے ایسے آپ نے اپنا وٹ ڈالا بلکل ڈالی دس سال سے میں نکلا ہوں وٹ ڈالنے کے لیے بڑی خوشی سے کہ پچھلے دس سالوں سے جو مسیدین ہم پر اڑی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم وٹ ڈالتے ہیں پچھلے دس پہنرہ سالوں سے جو یہاں پر ڈیولمٹ نہ ہوئی بیروزگاری بڑی ہے مہنگائی بڑی ہے اس کے خلاف ہم وٹ ڈالتے ہیں ہم نے یہ سمجھ کر وہ ڈالا ہے کہ جو ہمارا تشکس برکارہ رہے اس کے برکارہ رکھنے کے لیے ہم نے وہ ڈالا ہے پھلال ہم نے وہ ڈالا ہے مدہ کاشی ہیں امید بھی کاشی وابستگی ہے ان کے ساتھ دیکھتے کیا کچھ ہو جائے گا کس طرح کی امید ہے جو امید وادزید کے جائے گا امید اوپر قائم قائم ہیں بلکل کرے گا دیگرے نصر سے آسدان ہے بلکل کرے امید ہے کافی امید ہے وابست ہے اسی تناظر کے حساب سے جو ہم نے یہاں کنڈر کو مطلب منڈر ملا ہے اس کو نشاء اللہ وہ ٹھیک کرے گا میں نے آج فرس ٹائم ووٹ جو ہے کاسٹ کیا ہے میرا ووٹ ڈیویلپمنٹ کے نام پہ ہے بے روزگاری کے نام پہ ہے اور مہنگائی جو دن بہ دن بڑھ رہی ہے اس کے نام پہ میرا ووٹ ہے تو اس بار کے جو الیکشن ہو رہے ہیں دس سال کے بعد جو ہے الیکشن ہو رہے ہیں یہ نہ ہی کسی کاسٹریزم کے بیس پہ ہو رہے ہیں نہ ہی جو ہے بلادریوں کے بیس پہ ہو رہے ہیں تو مین میرا یہ ہی ہے کہ جو بھی ہمارا کینڈیڈیٹ آگے آئے ملا بنے جو ممبر آف لیجسلیٹر اسیمبلی کا جو بھی بنے وہ ہمارے جہاں ایریا جتنا بھی ہے اس میں جو ہے ڈیویلپمنٹ کرے اور جو انیمپلائیمنٹ ریٹ ہے وہ کم کرے اور جو مہنگائی ہے جو ہمارے گریب اور کمیٹی ہیں وہ جو سفر کر رہی ہیں ان کو وہ سفر کرنا نہ پڑے اور مین جو ہے ہماری جو روڑے ہیں روڑوں کا حال جو ہے خستی حال تھا اور جو ہم میڈیکل کالیج نہیں ہیں ہسپیٹل بڑے کم ہیں یونیورسٹیز نہیں ہیں اس لیے ہمارے بچوں کو جو ہے باہر جا کے سفر ہونا پڑتا ہے زلیل کو خار ہونا دیکھیں سر آپ کو خود پتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ پچھلے دس سالوں سے سارے ڈیویلپمنٹ پروگرام جو ہے وہ سارے رکے پڑے ہیں لوگ بہت پریشان ہیں لوگوں کی یہ انیمپلائیمنٹ کی وجہ سے یوت میں بہت پریشانی ہے تو آج یہ سب کو آج موقع ملا یہ جو پچھلے دس سالوں سے جو ڈیویلپمنٹ رکی یا انیمپلائیمنٹ رکی ہوئی ہے اس کو ازالہ کرنے کے لیے آج جوگ در جوگ لوگ آج ووٹ ڈالنے آ رہے ہیں کنگن میں اگر ماضی کی حالت دیکھیں کہ کنگن میں بار مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ ٹرن آؤٹ ہو جائے گا کیونکہ صبح صبح اتنے لوگ آ رہے ہیں جمہو کشمیر کے لیے کانگریس کی گارنٹی جمہو کشمیر کو پون راجے کا درجہ پریوار کی مہلہ مخیہ کو تین ہزار روپے مہینہ پچیس لاکھ کا سواستھی بیما ریہیبلیٹیشن کے لیے منموہن سنہ جی کی یوجنا لاغو ہوگی سمویدھان کے تحت ہر او بی سی کو پورا حق ایک لاکھ خالی سرکاری پت بھریں گے پریوار کے ہر صدس سے کو گیارہ کلو راشن کانگریس کو ووٹ دیں مولانا رسول حامی سن ترفتیش آز گوننیچ لیٹ آبوئی علاق کنگن گاندر بلس مز ووٹ را نامود دیموچہ موال کا کرانمودز ووٹ راون چا حق سروینی پیز پینی حق کرائی دائی ہون استعمال کرون مولانا رسول حامی سن ترفتیش ونامودز تینز جماعت تینی آئین دا انتخاب سمز حس گولیستان نیوز بیرو چیپ محمد سلیم وینیس سیج تیمو خاص محمد سلیم وینیس سیج تیمو خاص قاتبات کرمد دس سال کے بعد جماع کشمیر میں جو الیکشن ہوئے اسی سلسلے میں آج جو سنٹرل کشمیر میں دوسرے فیز میں الیکشن ہوا تھا لیکن آج یہاں پہ بڑی بات یہ ہے کہ سنٹرل کشمیر کے گاندربل میں پورے دن کو ووٹنگ ہوئی لیکن شام ہوتے ہوئے ڈاکٹر علامہ غلام رسول حامی صاحب نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا لیکن یہ بھی سننے میں آیا کہ آج مولانا غلام رسول حامی صاحب نے پہلی بار ووٹ کاسٹ کیا نہ انیس سو چھینوے میں نہ دوہزار آٹھ میں نہ دوہزار دو میں لیکن دوہزار چھبیس میں آج علامہ ڈاکٹر غلام رسول حامی آخر کار ووٹ ڈالنے کے لئے آئے اور بونی زلہ گاندربل کیونکہ اس کا وہ ہوم ڈسٹرک ہے بونی زلہ کنگون سب لیجن میں پڑتا ہے تو آج مولی صاحب نے ووٹ ڈالا ہے کیا ہے اس کے تاثرات کیوں زورت پڑی آج ووٹ ڈالنے کی تو اس سے جانا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین والی و سب اجمائین پہلے بات کیے میں پہلے ہی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ووٹ ڈالنے کا اور ووٹ لینے کا اور دینے کا حق ایک جمہوری نظام کے تحت حصب تو حاصل ہے اور ووٹ ڈالنا ایک اچھی بات ہے اچھی علامت ہے تاکہ آپ اچھے کنڈیٹ کو چن سکتے ہیں اچھے کنڈیٹ کو نامزد کر سکتے ہیں اور میں پہلے بھی اپیل کر چکا ہوں کہ لوگوں کو جنہیں جو اچھا کنڈیٹ لگ رہا ہے کسی بھی پارٹی سے یا کوئی بھی کنڈیپنڈنٹ ہو جہاں ان کا جان مال عزت عابیروں کا تحفظ ممکن ہو وہ اس کو چنیں تو ہم کبھی بھی ووٹ کے خلاب نہیں رہے اور ہمیشہ ہم یہ کہتے رہے کہ ووٹ بنیادی حق ہے اور اس حق کا استعمال کرنا چاہیے آج مجھے بھی یہ موقع ملا کہ میں اپنے عبائی وطن میں ووٹ کاسٹ کر چکا ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرجمینی کشمیر کے لیے بالخصوص اس ریاست میں رہنے والے لوگوں کے لیے جو کسی بھی مسئلہ مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں ان کے لیے یہ سرخروی اور امن و امان کی زمانت لے کے آئیں اور راحت قلب کے لیے اور راحت سرزمین کے لیے اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ جو چینیدہ ہمارے نمائندگان جائیں گے وہ انشاءاللہ اس بات پر ضرور کور کریں گے کہ جو ہمارا بنیادی مقصد ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لکرور منشیات کا خاتمہ اس سرزمین سے ہو اور انشاءاللہ وہ پچھلے بار کی طرح نہیں بلکہ اس بار وہ ضروری کوشش کر کے انشاءاللہ ہمیں اس میں برابر تعاون کریں گے تاکہ سرزمین کشمیر شراب کے گوند کے اور منشیات کے کترے سے پاک حصاب ہو جائے مولی صاحب انیس سو چینوے دوزار دو دوزار آٹھ دوہزار چودہ آپ نے آج پہلی بار ووٹ ڈالا ایک خبر چلی تھی ایک مہینے پہلے کہ مولانا صاحب الیکشن بھی لڑیں گے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیم لیا گیا اور جو آپ نے ووٹ ڈالا جا اس ٹائم جو کشمیر میں حالات ہیں آپ نے دیکھا آرٹیکل تین سو ستھر بھی یہاں پہ انیس دوزار انیس میں لیا گیا ہے واپس تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنے تھا؟ پیچھلے تو جو الیکشن تھے تو ان میں میں سٹیٹ میں نہیں تھا ایک میں تو ملک میں ہی نہیں تھا ملک سے باہر تھا اس وقت میں گلپ کنٹریز میں تھا اور دوسرا جو تھا اس وقت بھی یہاں نہیں تھا میں یو بی میں تھا اس وقت اور اس کے بعد میں کرلا میں تھا لیکن آج پہلے بار موقع ملا کہ جس الیکشن میں یہاں ہوں اور میں نے ووٹ کاسٹ کیا جہاں تک الیکشن میں حصہ لینے کا تعلق ہے جو آپ نے کہا آپ جانتے ہیں کہ آپ جنرلزم کے دنیا میں ایک اچھا نام رکھتے ہیں اور آپ کو گراؤنڈ پر نظر ہے کہ میں ایک خاص ایک چھوٹی جگہ سے یا ایک کسی چھوٹی ایریا سے یا ایک جگہ سے ایک پلیس سے جو کہ میری آرگانیز جنورک نہیں کر دی ہے بلکہ ہمارا جو گراف ہے وہ ریاست کی چپے چپے میں ہے اور ایک شارٹ ٹیم کی نوٹس میں ہم اس پر کام ہی نہیں کر پائیں کہ آخر ہم کتنے جگہوں پہ کتنے لوگوں کو پھر ناراض کر سکتے تھے اور کتنے کو رازی کر سکتے تھے یہ شارٹ وقت ہونے کے وجہ سے ہم اس میں لوگوں سے معذرت بھی مانگ چکے ہیں اور بھی مانگتے ہیں کہ ہم جبکہ میں نے خود یہ نہیں کہا تھا کہ میں کانٹیسٹ کروں گا ایک نیوز ہوئی تھی کہ کانٹیسٹ کر سکتے ہیں ناظرین خبر نام چھوٹی جیری یا اصنی محاکت جیری تھی وقف دبارہ خیر مقدم چیف الیکشن کمیشنر آف انڈیا راجو کمار سن ترفش و ناموز جمہوکشیرین اسمبل اندکہ بات کرن نو تاریخ رکم تیمہوونز یکین جمہوکشیرین جن لکنمز ووٹنگ حوال جوشو خروش وشنیوان جمہوکشیرین لکش پانے انتقدیر پانے لکن یچان گلستانیوز نمائید تابش کمال سیج تیمہو خاص قد بات کرمز دیکھیں ہم لوگ بہت خوش ہیں اور ہمیں یہ پتا تھا ہم نے اس کا اناؤنسمنٹ اور اس کا اعلان ہم نے پہلے ہی کیا تھا بہت تیاریاں کی تھی ہم نے اس بات کے لیے کہ لوگوں کو اپنے بوٹ ڈالنے کا ادھکار ملے وہ ڈھکھر سے نکلیں تو اس کی شروعات کی تھی جو 24 کے پارلیمنٹی الیکشن کے دوران اور اب آپ نے جیسے دیکھا فرسٹ فیز میں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں سیکنڈ فیز میں اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ بے حد لوگوں میں اتصا ہے وہ اپنی اپنے لیے اپنی عبارت خود لکھنا چاہتے ہیں تو ہم بہت خوش ہیں اور یہ یہ لوگوں کا ہی الیکشن ہے مطلب یہ لوگوں کا ہی الیکشن ہے مطلب یہ پوری طریقے سے عوام کا الیکشن ہے عوام اپنی سے باہر نکل رہی ہے وہ بھروزہ جتا رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی کہانی اپنی قسمت خود سے لکھے ہیں الیکشن کمیشن کی صرف ایک ہی دھروار ہے ایک ہی اس کے پاس میں اسیٹ ہے اور وہ ہے ٹرسٹ عوام کا ٹرسٹ ہمارے اوپر رہنا چاہیے پارٹیز کا ٹرسٹ ہمارے اوپر رہنا چاہیے کینڈیڈیٹ کا ٹرسٹ ہمارے اوپر رہنا چاہیے اور یہ بہت ہی بہنتہ بڑی جمعہ داری ہے کہ ہم اس کو توڑنے کے لیے کبھی کوئی قدم نہ اٹھانے دے کچھ ایسا نہ ہونے دے کہ جو ٹوٹ جائے تو وہ بھروسہ ہماری سب سے بڑی گھرور ہے ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور اپنے بوٹر سے ہم بہت زیادہ گجارش کرتے ہیں کہ جمہوریت کا جو یہ جشن ہے اس میں چار چاند لگانے کے لیے ہمارے ارادے نیک ہیں بلند ہیں ہم پہ بھروسہ کریے ہم اسے توٹنے نہیں دیں گے کبھی بھی اور بوٹ کی امانت کا استعمال کیجئے مستقبل کی جمانت کے لیے ہمیں لوگوں کو آگے آنے دینا ہے فورسس کو آگے آنے نہیں دینا ہے یہ لوگوں کا الیکشن ہے یہ چناؤں جب بھی ہوتا ہے جب بھی ایک جمہوریت آگے بڑھتی ہے وہ لوگوں سے بڑھتی ہے عوام سے بڑھتی ہے وہ بیچ میں نہیں آنا چاہیے تو ہم نے کہا کہ انیسیسری آریسٹ نہیں کرو گے آپ بوت نہیں بدلو گے آپ انیسیسری بوت بدل دیا آپ نے بلاست سٹیج پہ لوگوں کو بڑی بھاری پریشانی ہوتی ہے وہ جا رہے ہیں اپنی امانت کا استعمال کرنے اور آپ نے پتا لگا بوت یہاں سے بدل کے وہاں کر دیا نہیں کرنے لیں گے تو اس طریقے کی بہت چیزیں کی تھی اور پھر جو محول بنا تو چاہے ڈل لیک ہو چاہے وہ چھنار کی درخت ہو چاہے وہ اندر بھولو چاہے وہ پہنیاں ہو چاروں طرف سے آواز آ رہی چاروں طرف سے لوگ دیکھ رہے ہم نے آپ کو آج دکھایا بھروسے کیلئے پہلے نہیں بلائیا کبھی نہیں بلائیا کبھی ہم نے یہ شروعات کی کاؤنٹنگ کے سمیے سے جنرل الیکشن چوبیس میں آئیے ہمارے سب پولنگ اسٹیشنز پہ ہنڈرڈ پرسنٹ سی سی ٹی وی سے کبر جو کشمیر ہے اور جو کشمیریت ہے اور جو وہاں کے نجارے ہیں اس میں جب جمہوریت کا کی سور بجے تو وہ جو ایک مطلب سمفنی نکل کے آئی وہ مطلب سننے لیک ہے وہ جو سنگیت ہے وہ سننے لیک ہے وہ جو سنتور بھی اس میں ہے اس میں آوہ ہوا بھی ہے اس میں چنارکی بھی ہوا ہے اس میں بھروب بھی ہے کانگریس پارٹی سینئر لیڈر راہول گاندی اسے آز جمہور کشیر اندیس دورس پیڑی تیمو جمعیست شملی کشیر صحب رسمز دھون الگ الگ ریلین کھتاب کور آتھ موکس پیڑی راہول گاندی سین درپو و ناموزے کانگریس پارٹی طرفی جمہور کشیر ہند ریشتی درجہ بحال کرنا تیموشی یقین دیہنی کرمزے انڈیا اتحاد کر جمہور کشیر ہند ریشتی درجہ بحال راہول گاندی اندیس جمہور کشیر منزی میوز سے جوابست کشکارن پوچھا دین یو کشیر ہند میو پور دنیا سمنز وطنان یہ آتھ موکس پیڑی ریس کانگریس پارٹی دویم لیڈر تو ورکرنز خاص تیداد تقریم موجود ہم نے سوچا تھا کہ چناؤں سے پہلے آپ کو سٹیٹھوڈ واپس مل جائے گا اور صحیح طریقہ وہی تھا صحیح طریقہ تھا کہ پہلے سٹیٹھوڈ دو اور اس کے بعد چناؤں کراؤں اب ٹھیک ہے پہلے چناؤں کرا دیا مگر ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی آپ کا جو لوگ تنترک حق ہے جمہور کشمیر کا جو سٹیٹھوڈ ہے وہ آپ کو واپس ملے یہ ہندوستان کی ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں ہوا ہے کہ کسی سٹیٹ سے ہم نے ان کا ادھکار چھین لیا اور سٹیٹ کو یونین ٹیریٹری میں بدل دیا پہلی بار ہوا ہے اور میں صحیح بولو تو یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کسی اور سٹیٹ کے ساتھ یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے اور میں آپ کو یہاں گیارنٹی دیتا ہوں کہ اگر بی جے پی نے آپ کو سٹیٹھوڈ نہیں دیا تو ہم وپکش میں ہیں ہم انڈیا گھڑ بندن کا پورا دم آپ کو سٹیٹھوڈ دلوانے میں لگا دیں گے پارلیمنٹ کا استعمال کریں گے لوگ سبا کا استعمال کریں گے راجہ سبا کا سڑکوں میں اتریں گے اور ہم آپ کو جو آپ کا حق ہے واپس دلائیں گے اور اگر کسی کارن بی جے پی نے نہیں مانا تو پھر ہم پہلا کام جیسے ہی انڈیا گھڑ بندن کی سرکار بنے گی جو بننے جا رہی ہے پہلا کام ہم جمہور کشمیر کے لوگوں کو سٹیٹھوڈ دینا کا کریں گے کیونکہ یہ آپ کا حق ہے یہ آپ کا فیوچر ہے اس کے بینہ آپ آگے بڑھی نہیں سکتے جمہور کشمیر کا آپ سپنا دیکھ ہی نہیں سکتے آپ نے یہاں پہ ٹیبل پر اکھروٹ رکھا کاجو رکھا کشمش رکھا مگر یہ سوپور کا سیب نہیں رکھا آپ نے اور معاملہ اسی کا ہے مین معاملہ اسی کا ہے اس سیب کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے امریکہ میں پہنچانا ہے جاپان میں پہنچانا ہے چائنہ میں پہنچانا ہے آپ لوگوں کی محنت ہے اس میں سپور کی جنتہ کی محنت ہے اور اسی میں آپ کا بھوشی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ صرف ہمارے دیش میں نہیں مگر یہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں پہنچے جمعہ کشم این سب ایک وزرحالہ تو پی ڈی پی صدر میبا مختی سنڈ ترفش ورنامج جمعہ کشم از جمعہ کشم از جو بی جی پی ورائے حکومت بنائی ساہک نہ پی ڈی پی ورائے بنائی صدر میبا مختی سنڈ ترفش ورنامج جو بھی سیکلر سرکار بنے گی اس گھرڈ بندن کو پی ڈی پی کے بغیر یہاں کوئی گھرڈ بندن سیکلر نہیں بنے گا یہ میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں اور جو پہلے چرن کے الیکشن ہوئے ہیں اس کا جو فیڈبیک مل رہا ہے اور جو آج الیکشن ہو رہے ہیں جو اس کا فیڈبیک ملتا ہے اس سے یہ قطعی صاف ہو جاتا ہے کہ جمہو کشمیر میں جو بھی نون بی جے پی سیکلر سرکار بنے گی وہ پی ڈی پی کے بغیر نہیں بنے گی ناظرین کبرنامجی جمہو کشمیر اپنی پارجین صدر محمد عالدہ بخاری سنطر پشوہ ناموزی جمہو کشمیر مز آئی اس پوزیٹیو چینج کو گامٹ آف انڈیا کو بھی دیکھنا چاہے اور ہمیں ان کا عزت اور وقار برقرار کرنا چاہے اور ہمیں جیسے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں یہ ہمیں ایک عام معافی کا اعلان کرنا ہوگا تاکہ ان کی ہرائیسمنٹ باندھ ہو جائے ان کے پاسپورٹ ایشو ہو جائے ان کی ویریفیکشن ایشو ہو جائے اور نارمل زندگی اس طرح ہندوستان کا ہر ایک شہری جیتا ہے ہم لوگ بھی جائیں گے یہاں کبھی کسی کو سیپریٹس نہیں کوئی سیپریٹس نہیں تھا جب آپ ووٹ ووٹ کے ذریعے سرکار بدلنے نہیں دیں گے تو لوگوں نے وہ بھی کوشش کی حقیم کسی اور مین سے کریں لیکن آج سب ووٹ میں واپس پہنچ رہے اور میں مبارک بات دی دیتا ہوں ان سب لوگوں کو جو اس پروسس میں حصہ لے رہے ہیں جب کشمیر اپنی پارٹی طرف آواز ہردو شورا ٹنگ مرگی مز ایک یا ورکرز ورکرز کنونشن اکسانز کرنے یا اتوانز پارٹی ہندیا نعیب صدر غلام حسن میر سن طرف میں ہمانے خصوصی طور شرکت کرنے آئے آتھ موکس پر لوگوں نے اس خاص دیدہ تقریم موجود ہے ست اچھے غلام حسن میر سن طرف وان نام ہو جیتا کہتی مو مازی مز تنگ مرگی خوطر تمیرو ترکی حوال قوم کر ستھائے آئین دیتے یہ تھے کہ تمیرو ترکی حوال قوم جیری لوگ اپنی جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کوئی وائلانس نہیں کچھ نہیں یہ خود پریشان یہ خود پریشان ہو گئے یہ جلسے دیکھ کر آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا جب سنڈے کو ریلی ہوگی یہ گروں میں چھپ جائیں گے کیونکہ لوگ اسی روز اپنا فیصلہ سنائیں گے جب کشمیر پیپلز کانفرنس پارٹی طرف آواز لیدر ون کاواری حل گئی اندخاب ترہگام اس میں اکریلی ہنسنز کرنے آتھ اس پارٹی ان سربراہ سجاد گنی لونس انتر پر مہمانی خصوصی دوہ شرکت کرنا آئی آتھ موکس پر سجاد گنی لونس انتر پر نیشن کانفرنس پارٹی انس تنکیب کرا من ناموزی نیشن کانفرنس پارٹی شاہ پانیز دور حکوم دوست مزدوکن سے لائن سے زیادتی کرمز تیمشلوکن پیر زورت مجھے تیم رسن پیپلز کانفرنس پارٹی امیدواراں کامیاب کریں جب کشی رنز تعمیر و ترقی یقینی بناوی سی براس امیدواراں کامیاب کریں جب کسی براس امیدواراں کامیاب کریں شاہد سلیم سن طرف آواز شپیان ٹاؤنک دور کرنی یا دورانتی متعاملوکن ہی مسئل بوئی آتموکس پر لکو طرف کیا معاملو وطلان آئیت اچھے زلطر کہتی کامیشنر شپیان سن طرف لوکن یقین دینامجزی تیم تلنامی تمام مسئلیاں جلدی حل کرنی یا سلکن راحت وائی آتموکس پر ایس 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 پی شپیان تا انتظامی باکی زمدار تی تمان سے موجود آپ تو ہمارے ساتھ تھے بلکل ساتھ تھے نا ہر جگہ ہوسپیٹل باکی جگہ گئے ٹرافک دسکس کیا جو ڈیسکس کیا جو ڈیسکس کیا جو ڈیسکس کیا جائیں گے انشاءاللہ ہم اسی لیے یہاں پہ ہیں اسی لیے ہم بہار نکلے ہیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہے میں نے آپ کے سامنے ڈیریکشن دی ہے میں ایک مہینہ اس کانٹریکٹر نے کہا سکیٹ و انڈرس کے لئے جو بن رہا ہے آج میں نے پر حالانلہ ہمیں تو ہی آگا ہے میں نے موضوع سید امرار سنو تر فاوز پلہاللہ خود دور کرنی ہے دورانتی موتای دکھنے مسلمہ سیل بوز جم شاہد منقش پرت کناہ نوجوانیوں جیلن مز گرچ تینے گرک چھ مختلے پشکر مز خرمز حنامیج جیلن مز بند نوجوانی ویقینے بناونا آج میں نے پلحالن کا دورہ کیا اس پلحالن ہر کو علاقہ سمزن اسپیشلی میں ان گروہ میں گیا یہاں جوان جلن مز بان چھو بشتہ پان کسی نے مجھ سے بولا میں نے سن گئرے آسان وایتے مز کیا سکولن خدر چھن بچن فیس کیا اگر نے ایس تیہنس آواز بنو بکنی سن تیہنس آواز کس تو یوتا ظلمستلن بکنی سنن بھئی جلن مز بکنی سن تیہنس آواز بکنی سنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ایسی چیز آج چیز آج نامس کیا کرو کہ آپ سے نامس کرے؟ ایسی چیز آج نامس کرے ہیں چیز آج نامس کرے؟ پسندی جس کیا کرے؟ حلقہ اندکھاو اوڑی پیڑ آزاد امیدوار تاج مہدین سن طرف آواز بیجاما، مایا، لچی پورا، مہورا، درد کوٹ کو دائمین علاقا ہوں دور کرنے یہ تحسنوکو طرف شاندار استقبار کرنا آو دیکھ رہے ہوں گے کہ بربار ہوتی ہے ڈیڑ ڈیڑ بجے رات تک کیونکہ دن کو تو کام کرتے ہیں لوگ پھر باری نہیں آتی ہے شامیانے میں بڑے رہتے ہیں پھر میرے پاس اوپر آتے ہیں پھر جوائن کرتے ہیں وہ تو میں تھک جاتا ہوں وہ نہیں تھکتے دیکھیں اوڑی کے لوگ جو ہیں وہ تولتے ہیں اب وہ میرے بارہ سال دیکھتے ہیں ان کی چار سال کی قومت جو بیچ میں آئی یعنی میرے جو کام وہ دورے تھے وہ دورے رہ گئے ایک ذرا سی بھی کہیں ڈیولمنٹ نہیں ہوئی روڈز خراب ہوتی گئی خراب سے خراب ہوتی گئی کسی نے توجہ نہیں دی جب یہاں اس دن کے بعد جس دن شفی صاحب نے الیکشن جیتا اس کے بعد وہ گوڑی تشریف لائی نہیں حلکہ اندخاب بارہ ملاپیٹ آزاد امیدوار توسیف رینہ سن طرف آواز چکلو تو دوی من علاقوں ہن منز الگ الگ کنونشن ہن سنز کرنے آدمز ورکرن ہن خاص تعداد ہن شرکت کر آدمونکس پید موجود سورتال سوال کتن دال دینات اچھو توسیف رینہ سن طرف لکن اپیل کا نامز جیتیم گرسن تینیس حق سمز بوڑت راوین یو چلکن از نمائی دیکلی کریتھیک جیب سن مائننگ اسمز کام کران مگر اسی چکلو نوجوانی لیشی کام کرنے نیرائی مشی دیمائی اپایا اسی حقیقت ایمن نوجوانن چکتی چمی دیمائی اپایا کاؤتی فکر آسن پولیس زمان بکبتی ستھانس کرنس یچی نباراک زنچوسو آسمن باڑ دیشت کرن روازو زبا جیسے پولیس آنا کیا سنے امکوش کنا شکر مکوش امکوش کنا شکر، امکوش کنا شکر مکوش